مر گئی کتاب بھی اوچھڑ ہو گئی انجیل کہتے ہیں علماء محققین کہ یہ نازل آرامی زبان میں ہوئی لکھی یونانی زبان میں گئی دونوں زبانیں مر گئی شحیفہ ابراہیمی ابراہیم علیہ السلام پر نازل ہونے والا شحیفہ یہ قلدانی زبان میں تھا قلدانی زبان کا وجود ہی آئی دنیا میں نہیں ابراہیم علیہ السلام کے قوم کے پاس بھی ایک شحیفہ تھا سائیدین کے پاس ستارہ پرستوں کے پاس وہ بابلی زبان میں تھا بابلی زبان مر گئی کتاب بھی گم ہو گئی اسی طرح سے آتش پرستوں کی ایک کتاب تھی کیا نام دہا اس کو پایند بھی کہتے ہیں پایند زبان کو بھی کہتے ہیں ان کے مذہبی صحیفے کو بھی کہتے ہیں آج پایند کہیں نہیں میں لکھی جاتی ہے نہ بولی جاتی ہے نہ پڑھی جاتی ہے تو اس زمان میں جو کچھ تھا ہدایت ناما وہ سب حکم ویڑ دھمپد انگا تورا زبور انجیر شہیفہ ابراہیمی پایند اور سائیدین کا سائیدین نو کتاب ہے اور وہ بہت سے دنیا میں معروف ہیں کہتے ہیں کہتے رہے ہیں کوئی کتاب نہ اپنی زبان میں ہے نہ اصلی حادث میں ہے ساتھ ساتھ بغتی کمی کے پیشے نظر بات جب نہیں کہنا میں بہت کچھ چاہتا تھا جب سے مولانا کا مجھے پیغان ندا کہ تم نے آنا ہے فلان تاریخ ہماری تیہ ہوئی ہے میری ایک عادت ہے کہ میں کسی موضوع پر تیاری کے بغیر گفتگو نہیں کرتا جس موضوع پر میں اب گفتگو کر رہا ہوں میرے رفیق سفر چھے کتابیں ہیں اس وقت بھی لیکن وقت مجھے وہ دیا ہے کہ میں اس میں اپنے اس مضمون میں سے بیڑے کی چھٹکی کے برابر نسوار کی چونڈی بھی پیشنی کر سکتا میرا ذہن وہ نہیں ہے جو عام حضرات کا ہے میں اور سوچ کا بھی بلکل اور میں اس پر مطمئن ہوں شرع صدر ہے مجھے الحمدللہ و عبدالعالمی آپ کسی بھی مذہب کے آدمی سے یہ کہیں کہ اپنی کتاب اصل حال اپنے بس زبان میں وہ نازل ہوئی جی ہمیں دیجئے اور ہمارے تمام مسائل کا حل اس میں ہونا چاہیے قیامت آ سکتی ہے کسی مذہب کا حامل آدمی اس دعوے کے ساتھ کہ جس زبان میں جا نازل ہوئی جی اسی میں ہے اور انسانی زندگی کے تمام اعتقادی عباداتی معاملاتی اخلاقی سماجی معاشرتی تحضیب تمدن سقافت کلچر سیاسیات اجتماعیات نکاح طلاق ترقہ جیناد میراس چھوٹے بڑے عورت مرد سب کے حقوق اس میں محفوظ ہیں سب کے قوانین ہیں سورہ شیعہ ہو سکتا ہے دنیا کا کسی مذہب کا آدمی اس دعوے کے ساتھ اپنے مذہب کتاب ہمیں نہیں دیسا اسی طریقے سے ہم ان سے کہتے ہیں کہ تم ہمارے تغمبر کو نہیں مانتے یہودی ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی پوری سیرت سے چاہیے ہم اپنے مارا تغمبر دیا ہے تم تو اس کو مانتے ہمارے مارا کو نہیں مانتے تغمبر کو نہیں مانتے آقا کو نہیں مانتے چڑھو ہمیں موسیٰ علیہ السلام کی مکمل سیرت داتے دیں چہدے اندر جاؤ میں یہاں بیٹھا ہوں اگر یہاں کوئی ان کا نمائندہ وہ کہو ان سے اسرائیلیہ سے کہو دنیا کے کونے کونے میں پھیلے ہوئی جہودی ان کے ایجنٹوں دنڈالوں ان کو کہو جاؤ موسیٰ علیہ السلام کی مکمل سیرت ماں کی گوز سجے کر قبر کی آغوز تک بتاؤ عیسائیہ تم بڑے ٹاپتے پھرتے ہو بڑے پھدتے ہو بڑے اچھلتے پھوتے ہو سرکس کے بندلوں کی طرح تم کل آبادیاں کھاتے ہو جاؤ عیسیٰ علیہ السلام کی پاک متحر زندگی جب تک وہ اس دنیا میں رحم مکمل لاکر دو نہیں لاکر دے سکتے اس آسمان کی چھت کے نیچے اس پرہ عرضی پر بلندیوں بستیوں تریوں خوشیوں شہروں کے ہاتھوں قریہ قریہ بستی بستی نگر نگر گھر گھر الماریوں میں درازوں میں پاکٹوں میں پوری کائنات کو خنگال مارو صرف قرآن ایک کتاب ہے کہ پہلے دن جس زبان میں جن حرفوں میں لفظوں میں جس ترطیب سے نازل ہوئی تھی سارے چونہ سو سال گزرنے کے بعد آج بھی قامل اکمل حرفاً لفظاً معنان قانوناً پوری تمام جزیات و تفسیرات کے ساتھ قامل اکمل موجود کسی مائی جنال نے جرد ہے کہ اس کا حقیقی ہونے کا انکار کر کے دکھائے ہے کسی میں جرد تو آئے اللہ نے جن حرفوں لفظوں سے قدام فرمایا لاؤہ محفوظ جن حرفوں لفظوں سے محفوظ جبرائیل جو حرف لفظ لے کر آئے محمد کریم علیہ السلام جو حرف لفظ سماعت فرمائے جیسے سینہ مبارک میں حرف لفظ جمع ہوئے جیسے زبان سٹک نسان سے صحابہ نے سنے آج دنیا کے کسی کونے میں اس قرآن کو کوئی جہاں سے کھولے تو یہ فخر یہ سعادت اسی کو نصیب ہے کہ وہ اس یقین کے ساتھ وہاں سے پڑھے گا کہ میرے اللہ نے یوں ہی کا نام فرمایا لوح وحفوظ میں ایسے ہی ہے حضور نے یوں ہی پڑھا صحابہ نے یوں ہی سکرہ جیسے میں پڑھا یہاں صرف ایک سوال انجیر باقی نہیں تورات باقی نہیں زبور باقی نہیں کیوں باقی نہیں اس لیے باقی نہیں کہ وہ آج کے دور کے انسان کے لیے ذابطہ حیات نہیں وہ اس زمانے کے لیے وہی کامل اکمل شہی سچا ہدایت نامہ تھا اللہ نے اس کو دائمی کتاب بنا کر نہیں پھیجا اس کے اندر اس زمانے کے انسانوں کے لیے فداہ نجاد کامیادی دنیا اور عقبہ کی این ہدایت میں تھی میرا آپ کا یہ کپڑا پرانا ہو گیا جب جسم کی حفاظت کے قابل نہیں رہتا تو ہم کیا کرتے ہیں جب ٹانکے سے بھی نہیں چھہر سکتا وہ سیدھا ہو جاتا تو ہمیں اس کو اتاب کر دوسرا کپڑے کا جوڑا نیا پہن لے وہ کتابیں اپنے زمانے کے لیے تھی جب وہ کتابیں آج کر کے دور کے حالات و مسائل کو حل کرنے کے لیے بھیجی ہی نہیں کسی کتاب کو یہ کہہ کر نہیں پھیدا گیا کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں دعویٰ کیا گیا کسی کتاب کے بارے میں یہ نہیں کہا گیا اللہ کو معلوم تھا کہ یہ ایسے بدبخت و نامراد ہے میرے نبی کی موجود گی میں اس کے زندہ ہوتے ہوئے اس میں ترمی اضافہ کریں اس میں شبوب ہاتھ باری باتیں شامل کریں یا ان کی بدبخت یا خدا نے ان کو صحیح قاندر اکمر رسلمانہ کا ہدایت ماما عطا کرمائے یہ ایسے ہی تھا جیسے پانس پڑھنے وعدے کے لیے پرائیمری کا نساب مکمل دے گیا وہ نساب اہمے وعدے کے لیے نہیں جیسے قرآن پڑھنے وعدے مخرج بتا دیا یہ قائدہ پڑھنے کے لیے یہی قانون ضروری تھا تو جب آگے چلے گا تو اگلی کتابوں کو قانون چلے گا اس سے آگے چلے گا شرف و ناحب آئے گا پھر اصول آئیں گے پھر قوانین آئیں گے اس طرح سے چلتا جائے گا جب تکمینا ہو جائے گا تو اب اس تکمینا جس نے کرنا ہے اس کے لیے پرائیمری سوال صرف اتنا ہے پھر اس کو سوچو بُدھُ اللَّذِينَ يَحْمَقُونَ الصَّالِحَات تمہوں بُدھُ اللَّذِينَ يَحْمَقُونَ الصَّالِحَات جو کتاب اللہ نے زندوں کے لیے بھیجی تم نے مردوں کے لیے رکھ چھوڑی احکامات و ہدایات کی مردوں کی ضرورت نہیں ہے زندوں کو ضرورت ہے کہ یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا حلال حرام کی تہچام اور شناخ پاک اور ناپاک عمر بالمعروف نہیں عنی المنکر یہ زندوں کے لیے ہے تو جب تک زندوں نے زندہ کتاب کو اپنے ساتھ رکھا تو زندہ کتاب نے ان کو آسمان کی بھلندی اوپر کھڑا تھا تم زندہ نے زندہ رکھنے والی کتاب کو مردوں کے لیے رکھ دیا تم زندہ مردوں سے بہتر ہو گئے جب تین سو تیرہ اس زندہ کتاب کے ساتھ تو دنیا کی اپنے بغت کی جبردست قوتوں پر غاب اپکے آج کچھ عدلام فہانے دلائی لامے ان کے سیدھے پاجانے ہمیں شبق یہ پڑھاتے ہیں بیدان کے بودن کہ ہم زعیف ہیں ہمیں زعیفی کہ دور کا جہاں جب طریقہ اختیار کرنا چاہیے اونٹ کے کوہان کی ملندی پسٹی والی زبان بولنے والے تیرے زبان کے اندرے مرکیاں اور گرادیاں میں سب جانتا ہوں دس دس موبائل تو حبی سکتا ہے وہاں تو زعیف نہیں ہے ائر کنڈیشن ساتھ ستر لاکھ کی پچیر تیرے پاس آجائے جب زعیف نہیں جب جہاد کے لیے جانا بڑے تو تیری ساتھ شروار بھرتی ہیں ایک گھنٹے 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 زعیف ہو جاتا وہاں تیری زعیف ہی تجھ پر غالب آتی ستر صحابہ کو کہتا ہے کہ ان یزید کی بیعت کی تو اس لیے نہیں کی کہ یزید نیک تھا مجھے اس سے کوئی بیعت نیک تھا تو نیک اس کے ساتھ برا تھا اللہ نے نہ مجھ اس کے بارے اس کی نیک کا پوچھنا نہ بدی کا مجھ لنہ آمد نا ور تم آمد گالیاں نکالنے والے گالیاں نکالو تم جانو وہ جانے خدا جانے ہم کے اس بات کا جواب پوچھتے کہ ستر صحابہ کی بیعت کو تم نے ان کی ضعیفی قرار دیا تو سیدنا حسین بضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کیا فرماؤ گے ستر صحابہ کو تم نے ضعیف قرار دیا ان ستر میں سے ایک بھی سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ نہیں تو یہاں چون نہیں بورٹے کہو کہ غلط کیا تیری ٹک کا بوٹی کر دیں گے لوگ میں خود جوتوں سے تیرا موں توڑ دوں تو یہ بات تو کہ اپنی ضعیفی حرام خوری اپنی تھنڈی مشینوں میں بیٹھ کر جان کو جاتے چون جاتے پٹھن جاتے پڑھن جاتے اچھ کھن جاتے یہ یہ ضعیفی ہے شرم نہیں آتی تم کو اپنے اقابی انہوں اصلاف پر بیٹھ کر تم کیڑے نکالتے ہو کہ شاملی کے نیدان میں انہوں نے جہاد کیا جب ان کی غلطی کی پھر وہ مفرور ہو کر چھپ ہے بتاؤ اللہ نے محمد کریم علیہ السلام کی ذات گرانی پر پوری کائنات کے تمام باطر مذاہب کا تختہ علیت کے ایک دین حق کو غالب کرنے کی جب دیو کی لگائی تو پیغمبر کے پاس کتنی خوبت تھی تمہا ایک آبی تمہا نہ جتہ نہ گروہ نہ فوج نہ لشکر نہ لاتھی بھی نہیں ہاتھ پیغمبر کھڑے اور کہتا ایوہ الناس قولو لا الہ اللہ تفلحون انی رسول اللہ سبحان اللہ بے خبر ہے اس پاس کہ میرے اس کہنے کے بعد مجھ فرقیا قیامت ٹوچے گی جانتا ہے پیغمبر کہ گاویاں پڑھیں گے مجھے قطر کرنے کے ارادے کی ادائیں مجھے محبت کی نگاہوں سے دیکھنے آگے نفرت کے شولوں سے مجھے دیکھیں گے پیغمبر کے ساتھ کیا کچھ نہیں ہوا پجیروں میں بیٹھ کر اسلام کی تبلیغ کرنے کا لطف اور ہے اور زنجیریں پہن کا جیل میں جانا یہاں تبلیغ کرنے کا مزہ کچھ اور بخاری بھی گیا محمود الحسن بھی گیا قاسم نانوت بھی گیا سیدہ احمد شہید گیا تم جو چلتا یہاں تو خشبو اس کی شیخ مورے تک جاتی ہے اتنا مہنکہ آئیتر بیس بیس موبائل کے رہے پاس گیارہ گیارہ گھنٹے ایک موبائل پر تو گفتگو کرتے وہ پیسہ کہاں توں دے گھون عدی کاری کوئی نہیں گھون عدی کاری کوئی نہیں توں کیا دست جان مہنگی کتی بینا من نے توں دکھا دی گی اور غیرت پشند کھیل گئے اپنی جان پر مرتا ہے مرد عام پر نام نام پر تک بی تیری شرط کو سلام ہے تیری شہادت کو سلام ہے تک